اور آپ کو یہ بھی پہلے دفعہ بتا رہا ہوں اس پوڈکاسٹ میں کبھی بتایا نہیں میں اپنی مال کا ڈرائیور بنا رہا ہوں بھی دس سال مدینہ باغ میں اگر نقری مل جائے تو بس یہ اپنا مقصد پورا ہو جائے گا اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد پہلا پیار تو پھر ہمارا باکستان ہی ہے تو پھر تا ہیڈیاں تو ٹھوٹنی تھی جب پیار جو کیے میں نے حلال مال کمانا ہے بہت کمانا ہے بلینز میں کمانا ہے بہت سارا کمانا ہے جو اتنی میرے خیال میں دنیا کی وائس ترین اورپ میرے خیال میں نے ماس جا تھا میں نے آج تک کچھ ایسا نہیں ملا والد صاحب کمپنی میں جواب کرتے تھے پھر میں نے کہا جی کام چھوڑے جی میں سوپر سٹار بننے لگا میں نے ایک پوڈکاسٹ کی تھی عمران ریاض خان کے ساتھ انہوں نے آپ کے بارے میں بات کہی تھی کہ شوہ بختر کی حملے سپیڈ انجوائی کی ہے اور وہ آج تک اس کی قیمت چکا رہا ہے اپنے آپریشنز اور یہ تکلیف سارے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں میرے سو بڑا بھائی تو بید وہ کبھی مجھ مار تھا میں نے ایک دن رکھ کے مکہ مار رہا ہوں اس کی باکھی میں نے کہا تو یہ چکر میں مار رہا ہے تو تین سال بڑا ہے مجھ سے زیادہ ٹریننگ کو نہیں کرتا ابھی بھی بڑا مزہ ہے پاکستان کے لیے کھیل کے بڑا دل سے کھیلوں جان سے کھیلوں ڈرا کے کھیلوں مار کے کھیلوں میں نے کہا نہیں چھوڑنا ساروں کو شوک ہوتا تھا ریڈی پہ کھڑا ہوگے نا وہ چھوڑ دا مجھ سے ریڈی میں پھر ایسے کر کے نا جا رہا ہوں موڑا واپس 99 میں میں نے نوشری سے گاڑی ایشیشہ نیچے گیا میں نے چوئی صاحب روک ٹریکش میں نے کہا اوکے دس مہین میں پورا مال بانگ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر اندھا دھوند بلیو نہ کرو دبائی میں تھا واپس آیا میں نے ایک جینز پہنے ٹی شیٹ پہنے ہی نکلے گا نکاہ کے لئے میری بہگم بہت کنزرویٹیو ہیں بہی لیبرل ویری لیبرل ویری اوپن مائنڈیڈ شاید افریدیب جارہا ہمیشہ پٹتا رہتا ہے فون کر کے یہ بھی کہتا رہتا ہے یار بات سن تر پاس اگر کپڑے نہیں ہیں میں بھیجوں ایک کالی ٹی شیٹ ایک کالی جینز تیر پاس یہی ہیں دو شیٹے کے ہیں قرآن شروع ہوتا ہے دوسری شادی تھی شادی سے لیکن قرآن کو حکم سا رانکھوں پہ ہے ایک کالی ہے پہنے میں نے آئے تک ڈریسنگ میں نہ سیاست کی نہ میں نے کسی کو تنگ کیا نہ میں زیادہ ہینگراؤنڈ کرتا ٹیم کے ساتھ شام کے وقت اوپر سے ملک سے بھی بھی بہت اقداری کروں قوم سے بھی کروں اللہ کروں اللہ سے بھی کروں اللہ کرزول سے بھی کروں شرمندہ بھی ہوں اور انڈ کیا ہے کتے جیسی موت بڑے آئے ابلی سے لڑنے تو میں ایک لڑکی تیسٹ کی مار ہو سارے کیا بات ہے یار کیا خوبصورت بات ہے مجھے انڈیا بہت لڑکتے ہیں میرے ملک کے بعد جیسے سب سے لڑکتے ہو انڈیا نہیں پاکستان لینڈ کرے انڈیا اور ورلڈ کپ کھیلے انڈیا بہت سارے پیسے کمائے تھے کانٹیننٹ میں سب سے ذہین اور دلیر قوم خدای قسم وہ بنگالی ہیں میری ویب سائٹ آنے والی ہے اس پہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا بالنگ کے جو آج سے پہلے کسی نہیں بتا رہا مشارو خان is very intelligent and he is a gem of a person دوسرا وہ ماں باپی خدمت ایسی کرتا ہے سلمان خان جیسے میں شرمندہ ہو گیا تھا میں نے شیرنی کا دودھ پیا ہے کوئی کوئی ڈائل ٹیل کھائی دی ہے میں اس کو ماروں نمان کو جو مارنا بھی چاہیی تھا جائز بات تھی اس وقت یا اللہ مارے شاہین کو بننا چاہیے نسین کو سپر سٹار بننا چاہیے وہ خاص ہے سپیشل بننا ہے تو کپلیز بنا دم اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاست میں خوش آمدید اور آج میرے گیسٹ بہت بڑی پرسنیلٹی ہیں کون ان کو نہیں جانتا پاکستان ہو انڈیا ہو دنیا کا کوئی خطہ ہو جہاں بھی جاتے ہیں آج بھی اسی طرح پاپولر ہے جس طرح کرکٹ میں آئے تھے تو تھے میرے ساتھ موجود ہیں جناب شویب اختر تو اس لیے میں ٹائم کوئی نہیں ویسٹ کرنا چاہ رہا شویب بھئی تینکیو بری مچ پور یور ٹائم تینکس پور ہیونگ میجی بہت شکریہ آپ شویب بھی ایک تو آپ کو موارے کو ماشا اللہ آپ عمرہ کر کے آئے ہیں جی تینکیو تو تھوڑا سا بتائیں زیادہ عمرے سے شروع کرتے ہیں کیسے سارا ایکسپیرنس اور پہلی دفعہ کب گئے تھے اور دنیا کی اور کائنات کی دنیا کیا ہے دنیا تو ہے ہی کچھ کک نہیں تو کائنات کی سب سے خود جگہ خانہ کابو بے شک اور آپ علیہ السلام کا گھر مبارک سکتے ہیں واہ مزا جاتا ہے بے شک اور مدینہ پاک میں تو آپ کو بتانے ہیں موجے ہی موجے ہیں بے شک موجے ہی موجے ہیں میں اپنا موں ڈھام کے بند کر کے اپنا رام سے کالینوں پہ رام سے سو گیا بہت سارے انڈینز بہت سارے پاکستانیز بہت تنگ کرتے ہیں اور تصویریں کھیچتے ہیں میں منع نہیں کرتا لیکن آپ یہ ہوتے ہیں عبادت کے لیے آپ اپنا سوچ جوڑنا جاتے ہیں تاکہ کرنٹ آئے بلکم ہماری سوچ اترا ہوا نا بلکم تو کرنٹ ادھر ہے ہمارے ہاں وہ نہیں اصل میں تو وہ تھوڑا سی بات جنہی زرہ ڈسٹر بہت جاتی ہیں تھوڑا سا دل کرتا ہے یار اکیلا ہوں مزا ہے بہت اللہ کا شکر ریاض جنہ میں دو گھنٹے بیٹھا رہا ہے ماشاءاللہ صبح تحجید بھی پڑی صبح کی نماز پڑی بڑا مزا ہے مجھے تو مدینہ باغ میں نوکری مل جائے تو بس یہ اپنا مقصد بورا ہو جائے گا مانگ بھی یہی آیا ہوں مانگ کے بھی یہی آیا ہوں اور کیا فیلنگ آتی ہے فائف سٹار ہوترز میں لینے والا بندہ وہاں پہ کالین پہ لیٹا ہو وہاں پہ لیٹے زمین پہ لیٹا ہو مجھے مدینہ باغ میں کئی بھی بھینک ہیں آئے ہاں میرے لئے کافی سبحان اللہ چھوڑیں مجھے نبی تو بہت بڑی ذات ہے مجھے ہمیں کئی بھینک ہیں میں آپ کی آنکھوں میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں اور یہی سے میرا سوال ہے کہ اتنا مضبوط اصحاب کا مالک شیب اختر کبھی رویا بھی ہے اور کہاں کہاں پہ رویا اگر رویا ہے نہیں نہیں رونا نہیں رونا نہیں آپ آپ فیس کرو اور پروسس کو ابزورف کرو اور پریشر کو ابزورف کرو میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے بڑا بننے کے لیے سٹار بننے کے لیے مجھے محنت کرنی تھی مجھے پریشر دیکھنے تھے بلڈ پریشر ہوگا ٹائپ ٹیز ہوگی بلڈ پریشر اوپر کرے گا نیچے جائے گا ٹریننگ کرنے پڑے گی بہت سارے کام ہیں مجھے شیئر لانچ کرنا پڑے گا مجھے دوئی میں بھی لانچ کرنا پڑے گا مجھے برینٹس لانچ کرنا پڑے گی مجھے یہ کام بھی کرنا پڑے گا میری چیزیں آ رہی ہیں میری ویب سائٹ آ رہی ہے میری دس زار چیزیں آ رہی ہیں تو میں بڑا خوشی سے ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہوں سیٹ بیکس آتے ہیں روز ریجیکٹ ہوتا ہوں روز فیلیوز ہوتے ہیں روز لوگ ٹھوڑے ٹھوڑے مار کے نکل جاتے ہیں کام بندہ نہیں کرتے مشکل پیدا کر دیتے ہیں لیکن میں آنسٹی بتاؤں تو مجھے ریجیکشن کے مزے بڑے آتے ہیں آجہ ریجیکشن کے جو مزے ہیں وہ ایکسپٹیشن کے ایکسپٹ کرنے کا مزہ نہیں آتا تو جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا زد نہیں زد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں میں سے بھی کہتے ہیں کہ پروسس کو انجوائی کرتا ہوں لین کرتا ہوں سیکھتا ہوں آگے چلتا ہوں اور آنے والے وقتوں میں میں سیکھ کے کچھ نکلوں گا برا وقت سکھا کی جاتا اچھا وقت بے بکو بنا کے جاتا میں نے ایک پوڈکاست کی تھی عمران ریاض خان کے ساتھ انہوں نے آپ کے بارے میں بات کہی تھی کہ شوہ بختر کی حملے سپیڈ انجوائی کی ہے اور وہ آج تک اس کی قیمت چکا رہا ہے اپنے آپریشنز اور یہ تکلیف سر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کیونکہ آج تک آپ کے اپریٹ سے یہ تو ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کا اسٹریلیا سے اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد پہلے پیار تو پھر ہمارا باکستان ہی ہے تو پھر ہیڈیاں تھو ٹھوٹنی تھی جب پیار جو کیا ہے جان دے جائے گی تو جس طرح دیکھیں نا دنیا کی سب سے مشکل ترین ہے نا دنیا کی سب سے مشکل ترین جان دینا ہے اور میں کبھی بار سوچتا اپنے فوجے بھائیوں کے طرف اتنے ہس کے جان دے دیتے ہیں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام یہ ہس کے کر جان دے دو ہونا جان کھاؤنا دس گولیاں چیسٹ ہمیں تو ہڈیاں توڑوائی ہیں توٹل تو کیا گربانی ہے کوئی گربانی نہیں باکستان عشق ہے نا جی اپنا کیا کریں اب یہ عشق میں پھر برواد دو ہونا ہے ہڈیاں ٹوٹنی ہیں اور بڑا مزا آتا تھا یہ ٹوٹ گیا یہ چلا گیا یہ چلا گیا وہ چلا گیا میں ہمیشہ بلیف کرتا تھا کہ میری زندگی یعنی دیکھو میری زندگی کیسی گزر رہی ہے مجھے یہ بتانا کہ شیو بختر کے انڈ کیسا ہوا پاکستان میں آپ میرا انڈ دیکھ لو باقی کرکٹرز کا دیکھ لو بلکم بلکم اللہ نے مجھے آج بھی میں کبھی یوٹیوب چینل کھولتا ہوں وہ فاسٹرز بن جاتا ہوں فاسٹرز نون ملین آپ کے پاس سوچتا ہوں اچھا سوچتا ہوں synzir دل اتنا طاقتور ہے نہیں کسی کا نقصان سوچو دل اتنا کمزور ہے نہیں لے کے میں مر جاؤں نا 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 میں نے غلط کام کرنا نہیں حرام کمانا نہیں لٹت مار کرنی نہیں میں نے سیدھا شیطا چلنا تھا میں نے حلال مال کمانا ہے بہت کمانا ہے بلینز میں کمانا ہے بہت سارا کمانا ہے Klfur اللہ کیا کمی ہے کوئی کمیں نہیں میں نے مانگ لیا میں نے پھر اس تقامت لے لی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے کبھی بھی پریشر کو یہ دیکھنی ایبزورف کیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا میں ہمیشہ اپنے آپ سے کہتا ہوں یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا جب میں یہ کہتا ہوں مجھ سے نہیں ہو پائے گا I get to the work کیا بات I get to the work ویسے ابھی آپ کی کیا صورتیال ہے ابھی آپ کے حالات ہیں میں ابھی رننگ کر کے آئے ہوں پانچ سالوں دونوں گھوڑے کاٹ کھوڑ کے نہیں لگائیں گے اور یہ کہاں سے آپ کروانے ہیں آسٹریلیا سے میرے پوری ٹیم ہے یہاں بھی ٹیم ہے تو سارا مینج کرتے ہیں لیکن میں ذرا تھوڑسا behave نہیں کرتا میں بہت رننگ کرتا ہوں ڈاکٹر مجھ بنا کرتے رہتے ہیں تو میں نے کہا ڈاکٹر مجھ بھاگے ہیں اب بیٹھ نہیں سکتا تو کہتا ہے اچھا پھر بھاگ لے ہم کیا کریں پھر پھر آج ہی آپریشن کے لیے اور یہ ریفلیس پہ کتنی ہی کاؤسٹ آجاتی ہے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پتا ہو آئیڈیا کہ بھئی اتنا آسان نہیں تھا یہ عام آپریشن تو نہیں ہے میرے ہو چکے ہیں آٹھ نو آپریشن ہو چکے ہیں اچھا اور ایوری جیک آپریشن کے کیا کاؤسٹ آجاتی ہے آپ پہ ٹکس کے رہے ہیں ماشاء اللہ کروڑ میں آجاتی ہے اچھا اتنی زیادہ یہی بات انہوں نے کہی تو انہوں نے کہا تھا آپ نے صرف سپیڈ انجوائی کیا اس بندے کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ بندہ ابھی تک اس کے تکلیف بہت تکلیف بہت تکلیف نہ ہوتی تانگیں میری ٹھیک رہتی نائنٹی سیمنٹ میں تو میں تو مار کھانی نہیں تھی کسی سے لیکن قدرت کی آگے میں مجبور تھا آپ کو لگتا ہے اگر آپ کا حرانب تھوڑا چھوٹا ہوتا تو آپ اس سے کوئی فرق نہیں بڑا جم کا مسئلہ تھا اچھا جو لینڈ کرتے ہیں اس پہ ٹوٹتے ہیں بھاگنے میں اچھا چلیں اب ہم آتے ہیں آپ کو تھوڑا سا بچپن کے بارے میں بچپن آپ کا کہاں پہ گزرا ہے کون سا آپ کا اصل گاؤں کون سا ہے یا علاقہ کون سا ہے ہم بیسیکلی ہیں اوری ٹرائب گجر بھی ہے ہمارا اور ہمارا ڈیسنڈنٹ ہے دریکٹ سیمین ہے وہ اور سے ہم پیچھے سے آتے ہیں گجر خان ہمارا مہین ہے کلیام شریف موظم شاہ جلیاری موظم شاہ سے آتے ہیں تو ہمارا سای ڈیسنڈنٹ وہیں سے اور ہم پچھلے کوئی دس بارہ پشتوں سے وہیں پہ ہیں اور الحمدللہ پندرہ بیس پشتوں میں تھا ہم موزنمان ہیں الحمدللہ کتے بہن بھائیں آپ ہم چار بھائی ایک بہن ہیں اور وہاں سے ہم آئے مرگ آئے لمبے چڑے ہمارے پاس چیزیں تھیں ہمارے پڑھنانی کے پاس پڑھے پیسے تھے لائف سٹاک بہت تھا جانور بہت تھے گھوڑے تھے سپورٹ سسٹم تھا ہندگرام تو obviously اور پیئر ٹائمز فیو مستیکس جہاں فیملی کرتی ہیں لاؤس کر کے پیسے لیکن میرے والد صاحب بڑے قائم آدمی تھے بڑے مرد آدمی تھے وہ نے کہا یار فیس کرو اور دوبارہ بناو اور یہ نہیں کہ عزت کی روٹی کمانی ہم نے کسی کے اتارے گھپڑے پہننے نہیں کسی سے مانگ کے نہیں کھانا ہم نے کھڑا ہو جانا ہے تو کھڑا ہو جانا ہم نے باپ سے سیکھا اور جو اتنی میرے خیال میں دنیا کی وائس ترین عورت میرے خیال میں نماز زیادہ میں نے آج تک کوئی جیسے نہیں ملا سو اس سے زیادہ دانشمان ایسی فقیر عورت اور اتنی درویش عورت میں دنیا میں کی نہیں ملا اور ماہ ویسی نعمت ہے لیکن اوپر سے وہ دانشمان بھی ہوں دورندیش بھی ہوں اور فقیر بھی ہوں اوپر سے عدداری بھی کرتی ہوں اور وائنٹان کا ماننے والے بھی ہوں اور قابل اسلام کا عشق بھی ہو تو پھر تو سوانے پہ سوا گئے نا ویسے آپ کا والے صاحب کیا کرتے تھے والے صاحب کمپنی میں جواب کرتے تھے اور وہاں سے ہم نکلے پھر وہ نے کہا کام چھوڑے جی میں سپر سٹار بننے لگا انہوں نے کہا پتر خیر ہے میں جی خیر ہے بن جاؤں اچھا پکی گا لے دو سال دیں دو سال کے بعد آیا میں بھر سپر سٹار ہوں تو کانفیڈنس ایک نیبل پہ تھا میرا ہمیشہ دنیا میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی نوجوان کرکٹرز ہیں یہی سوچتے ہیں بڑا سوچا کرو بڑا سوچا کرو اس کیلئے سٹرگل کیا کرو راستیں نکل آتے ہیں تو اللہ پوری کانانت کو اس کے ساتھ آپ کو جوڑ دیتا ہے کیونکہ مسخر کر دی جگہ آپ کے لئے تو آپ نکر زمین کو مسخر کرنا ہے تو آپ اللہ سے جڑ جائیں اور رائے جگڑے شروع کر دی مجھے جائیں جائیں تو آپ کو مل جائے گا اس پر کیا مسئلہ چلیں شروع پی آپ زہرہ آپ نے والدہ محترمہ کا ذکر کیا پچھلے دن میں پاس آئی تھے سکلین مشتاق بھائی انہوں نے ایک واقعہ آپ کا سنایا تھا کہ انگلین میں آپ کرکٹ کھیل لے تھے والدہ کا آٹا ختم ہوا آپ نے کہا چھڑوں پر ہے میں چھڑوں میں پاکستان جا رہے ہیں تو اس دور کے اندر آپ کسی کو کال کرتے یار جاؤ اپلان جگہ سے اٹھاؤ کر دو یہ لگاؤ اور خاص طور پر آپ سے میں سوال اس لئے کر رہا ہوں کہ پبلک آپ کے ایک اور فیس دیکھتی ہے کہ یار سخت مزاج اور بڑا سٹرانگ لیکن اگر والدہ کے معاملے میں کیونکہ میرے کچھ اور بھی قریبی دوست ہیں جن سے میں نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے والدہ کے معاملے میں آپ انتہائی کمزور دیکھیں قرآن کی آیت بھی ہے آپ وہ بھی پڑھیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اجز کے ساتھ پیش آئے کرو جیسے اور اپنے شولڈر جھکا کے بعد کیا کرو اور آنکھیں نیچے کیا کرو جب وہ بڑا پہ میں پوچھ جائیں میری تشریح یہ ہے میں ناکس آدمی ناکس اکلہ میں کہتا ہے جیسے کٹا ہوا مرغانی گردن پڑی ہوتی ماں باپ کے سامنے ایسے ہونے چاہیے ایسے بچھے ہو آپ کے پر بچھے ہونے چاہیے اور کامیابی کا راز بتاؤں سچی بات بہت سارے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا ہو مجھے کبھی بھی جب بھی تکلیف آئی کچھ چیز اللہ سے مانگنی ہو تو میں اللہ سے ڈریکٹ نہیں مانگتا ہوا میں پہلے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوا اپنے باپ پر جبنے بھی لگاتا ہوا مالش کرتا تھا جب وہ بلکل خوش ہو جاتی تھی کھلا پھلا کے اور آپ کو یہ بھی پہلے دفعہ بتا رہا ہوں اس پوڈکاسٹ نے کبھی بتایا نہیں میں اپنی ماں کا ڈرائیور بنا رہا ہوں دس سال میں تین تین چار چار گھنٹے اسلامباد میں گاڑی چلاتا تھا ان کے لیے وہ بھوانے کے لیے وہ دروشی پڑھتا رہتی تھی میں بھوانے بھوانے کے لیے جب وہ واپس آئی تھی تھک جاتی تھی بیٹ بیٹ کے پیر دبانا ٹانگے دبانا ان کے شولڈر دبانا ان کی کمر دبانا ان کا سر دبانا دبا دو کر دبا دبو کے سارا کچھ کر لیا اب میں نے ان کے پیر پکڑے اور صدہ اللہ سے مانگنا چلو کر دیا اوپر سے ٹھک کر کے چیزیں مل گئے حاطم سبان اللہ اور کیا چاہیے آپ میں آپ کو دعا کی طریقے بتا رہا ہوں آپ کو پروٹوکلز دکھا رہا ہوں کہ اللہ سے مانگتے کیسے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو آپ یہی کام کر لیں ان کے ساتھ تو اللہ آپ کو کیا نہیں دے گا کبھی مار بھی پڑی ماں باپ سے بے حد اچھا شرارتی تو حد درجہ کا پڑی نارمل دنی ہوں نا میں ایکسٹریم والا آدم ہوں ایکسٹریمسٹ ہوں تو شرارتیں حد درجہ زیادہ سب سے ادا مار کب پڑی تھی کو خاص واقعہ آپ کو یاد ہو کہ یہ میں لیکن ایسے اشترین نہیں کر دی میرا بچ میں گزرائی میرا خیالہ سولہ سال تک تو کوٹ کھا گئی اچھا میرا خیال مار رہے ابھی سیکنڈ ڈے مجھے مار کھتی ماشاءاللہ میں کبھی کسی کو مار رہا ہے کبھی کسی نے مجھے مارا پھر گھر سے مار کئی تین بڑے بھائی تھے وہ باری باری مارتے تھے تو پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ابا جی ختم ہوتے تھے تین بھائی پھر اس کے بعد جو میرے سب بڑا بھائی وہ کبھی مجھ مار تھا میں نے ایک دن رکھ کے مکہ مارا اس کی وقی میں میں نے سمجھا کہ پندرہ سال کی ایج میں آگیا تو میں نے سمجھا کہ اب میں زندگی میں کچھ پڑھا کرنا تو میں کالج میں تھا فے کر رہا تھا تو ایک میری فے میں نے بتنی کر لیا کیا کیا بتنی یاد نہیں مجھے تو امرحال میں نے ایک سبجک میں میں رہ گیا تھا اس کے میں نے ابھی بھی اگزام دینا ہے سو سپلی آگی بھی ٹھیک ہے تو وہاں سے کرکٹ میں چلا گیا کرکٹ سے آگے میں تو سپرسٹار بن گیا ہے ایک دم گیا اور جس طرح میری پرشنلیٹی جس طرح میں دکھتا ہوں جس طرح بات کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ انکافٹہ بلے جاتے ہیں جس طرح تو ان کو لگتا ہے یہ اور پاورنگ کرتا ہے ہم پر حالانکہ میں ایسا ہوں یا پاور کرنے والا میں تو بڑا عجز انسان ہوں حالانکہ اگر 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 اپنی ماں کی طرح بڑا فقیر آدمی ہوں تو بیسیکلی ملنگو اور فقیروں کوئی ملتا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں بڑے بڑے سلیبرٹیز ملیں گے یہ ساری ملنگو اور فقیر ٹائپ ہوتا ہے یہ کوئی اتنا تیز یا اتنے کوئی اشیار نہیں ہوتا ہے they are not the most cleverest one they are not the most wisest one they are just the luckiest one یہ بس آتا ہی چیزیں اللہ ان کو بسکتا ہے یہ آجاتے ہوں پر اور باقی ان کا جو فیت سسٹم ہے نا فیت وہ اتنا سٹرانگ ہوتا ہے کہ اللہ سے کچھ بھی مانگو آ لیں اللہ سے کچھ بھی مانگ کے لے لیں کیا بات ہے یہ فیت سسٹم کا ہے سارا معاملہ ہے اور باقی گوڑوں میں درد نہ ہوتا تو میں پانسو اٹ کر جاتا ہے اگر وہ میں قدرت ہی آگے مجبور تھا میرا جس سے میرا ساتھ میں دے رہتا ہے مجھ سے زیادہ ٹریننگ کو نہیں کرتا ابھی بھی مجھ سے زیادہ ٹریننگ کو پاکستان اور بڑا مزہ ہے پاکستان کے لیے کھیل کے بڑا دل سے کھیلوں جان سے کھیلوں ڈرا کے کھیلوں مار کے کھیل لوں میں نے کہا نہیں چھوڑنا ساروں کو اس طرح میں نے زندگی بزاری اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میرا اچھا ہوں زندگی یہ نا لوگ کہتے ہیں نا بڑے اچھی زندگی بزاری میں کہا دبا کرو یار زندگی اچھی بزاری اس بندے کے اینڈ کیسا ہو اینڈ میں اگر وہ بدرام ہو کے مرا فارغ مرا زلیل ہو کے مرا ہے وہ فضول آدمی تھا وہ وہ بگار آدمی تھا اس کا پروسیس ٹھیک نہیں تھا ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے آج بھی وہی عزت دی ہوئے جس طرح سے آپ شروع سے آئے تھے اچھا تھوڑا سا چلو یار پردہ پڑھا رہے بس الحمدلیل اچھا ایک اور چیز ہم جنید بغداد ایک اور چیز یہاں پہ میں نے اسے کلین ویسی بھی سیم سوال کیا تو میں ہر بندے سے کرتا ہوں کہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں آپ کو دیکھ کے کوئی بندہ یہ نہیں سمجھ سکتا ہوگا کہ یار انہوں نے کبھی نماز بھی پڑھی ہوگی یا آپ کے مزاج سے میں یہ نہیں پاتھ کر رہی سے کوئی جج نہیں کرنا چاہیے لیکن ماشاءاللہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں والدین کی خدمت قرآن حدیث کا ذکر اللہ تعالیٰ باقی ساری قوم تجھ نے بغدادی ہے نا بسری سکتی ہے نا بایدید بستامی ہے نا سارے صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں وہ یار تم اللہ اللہ والے سوال تم پوچھ رہے ہیں ہاں بالکل تم بہت ہم سوال پوچھ رہے ہیں روٹی روٹی مستنصر سینٹار سب کے کہتے ہیں بندوں سے بندوں نے سوال کیا ہے روٹی کھا دی ہے تو تقلیق کنے باقی اللہ کے معاملات ہیں اللہ پوچھ لے گا بھائی حالانکہ نماز پڑھنا کوئی معاذ اللہ کے یہ سنت ہے کہ میں بہت اچھا اب نہیں نہیں وہ تو فرض ہے اللہ کا معاملہ معاملات سے بچانے جاؤ گئے عملیات سے نہیں فرض تو پورے کرنے آج روزہ زکات ہم نے پورا کرنا ہے یہ فرض ہے ہمارے یہ پورے کرنا اسکیپ ہی نہیں ہیں بچ نہیں سکتے یہ کرنا ہی کرنا وہ معاملات میں کیسا ہے اپسا چیز ہوگیا ہے تو چارنہ لی کوٹھی میں بہن تیری کوٹری میں کرنا فیصلہ بہلا بہن آگے ہیں میں لوڈی کہتا ہوں ہمیں کرتا ہوں آپ کے دن باہن بہن بہنوں کے ہمیں پڑھا ہمیں کرتا ہوں پورے آپ میں دوستوں میں کرتا ہوں اور معاملات اپنے پر ٹھیک کر کے دیتا ہوں آپ کو لگتا کہ اللہ مجھے یہ سب کچھ دیتا ہے تو یہ باقی کسی کروکٹر کوئی نہیں مل سکتا میں اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں اپنے جو کرزیں پورے کرتا ہوں جی عمل میں بہت اچھا ہے نماز پڑھ لیے کر لیا تیری بہن رو لگی تیرا بھائی اکھا مر گیا تیرے ساتھ کے دوست روٹی نہیں کھا سندھ میں گھر اڑ گئے سو گھر نہیں منا سکا اب میں کیا میں جا کے تشریح کرتا کروں کہ آج دو سو گھر بنائے چاہر تیسو گھر بنائے تصوری کے چاہر میں جا کے یار میں نے اللہ کو راضی کرنا بندوں کو کرنا مجھے جو دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے وہ صدقہ خیرات کرتا ہوں نا اللہ کی رہا میں تب ہی دے رہا ہوں گا نا ان کو سعودے بازی میں کرتا ہوں نا جاتا تو نیت اپنے صاحب رکھو اپنے عمل صحیح لکھو معاملات ٹھیک رکھو معاملات اللہ کے معاملوں میں بھی اور باقی معاملات میں بھی اپنے معاملات ٹھیک رکھو بہت خوبصورت باتی اس میں قرآن پاک کی آیت ہے جو اللہ کو کرنا دے گا اللہ بڑھا کے کئی گناہ بڑھا کے اس کو واپس کرے گا اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے اس کیا اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت اللہ کی بس بس اندر اپنے نبی کی ضرورت اپنے دن بار کی ضرورت ہے صحابہ قرآن کی پاسوں میں تقنیم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جیسے میں ہر مسلک میرے سے چھوڑ جاتے ہیں ہر مسلک میرے سے چھوڑ جاتے ہیں شیعہ سمجھتے ہیں میں شیعہ ہوں حالانکہ میں اہل سنت ہوں میں نقشبند نہیں ہوں میں نے سیسٹا نقشبند امام جعب الزادک جمیل کے سیدہ ابنگر صدیق رزت اللانہ پہ جاتا ہے سبحان اللہ تو ہم تو دو لڑیوں کے بیج میں ہیں ایسے اوپر جاتے ہیں تو شیعہ سمجھتے ہیں میں شیعہ موضتِ آل الویت تو سب کا میں بہت زیادہ کرتا ہوں میں بہت زیادہ کرتا ہوں مجھے اعلیٰ دیس وائے لے جاتے ہیں میں کہے بسم اللہ لے جاؤ جائے مجھے رائے بھنگر لے جاتے ہیں ساروزہ لگایا ہمارے ساتھ میں نے کہا کدھنے گا چھے چاری سنے گا ساروزہ لگا ہمارے ساتھ میں چلو جی تو بھنکی صاحب ہی چل جاتا ہوں میں دیوباندی صاحب ہی چل جاتا ہوں سب کی چل جاتا ہوں اور ہونا بھی یہی چاہیے دین محبت سب میرے یار بلکو برو جی سندھی دیوباند نقشباند شیعہ سنی جو بھی ہیں تو میں لے دیس جو بھی ساگاری میرے بھگا بلکو سب میں سب کھا ہوں بھائی بلکو مجھے جو لے جائے بلکو اب ہم جس سسلے نیچے آتے ہیں سسلے سارے مولا علی صلات و اسلام سے ہیں سارے سسلی ہم تو ادھر بھی سیدھا جڑتے ہیں ادھر بھی چھوڑتے ہیں ہم تو دیکھو ہم کہتے ہیں میں دوست میں کبھی وہ شیعوں سے مزاق کرتا ہوں میں کہتے ہیں ہم تو سیفیسٹ وان ہیں ہم بلکو ادھر بھی چھوڑے ہوں ہستے آگے سے اللہ اللہ آپ کو آپ نے یہ ساری بات ایک شیعر ہے پیر نصر الدین نصیر صاحب کا شاید آپ نے سنا وہ کہتے ہیں کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تُو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھولے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے وہ کہتے ہیں چھڑ دے دنیا اللہ میزان میں فیصلے کر لیں گے یہ تمہارا کام نہیں ہے اللہ کی جیجمنٹ ہے کیا بات ہے معافی مانگا کرو بیسٹ بیسٹ میں بس ہی سمتا ہوں آپ استفاق کے پر دروشی کرتے ہیں استفاق کرتے ہیں دروشی کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں دروشی پر کرتے ہیں آپ جب تک یہ کرتے رہو کہ آپ کے ایمان انٹریکٹ لے گا اللہ کبھی نے کبھی آپ کے ادار دے دے گا اور باقی یہ تم جو بن جاتے ہیں سری سکتی سرکار ان کو لے لیں آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے ڈیٹھ سو اولیہ کرام کے بارے میں پڑھا ہوئے یا تین سو اولیہ کرام کے بارے میں پڑھا ہوئے ان کے بارے میں دیکھ رہا ہوں اچھا ان کے جا کے حاضرین نے دیکھیا ہے میں راکھوں سری سکتی سرکار کے تاواز گیا ہوں میں پھر جنہ دغدادی سرکار رحمت اللہ لے بیٹھے ہوئے پھر یوشہ بن نو بیٹھے ہوئے بیلول دانا بیٹھے ہوئے پھر محب بیٹھے ہوئے پھر شہدگا جلانی بیٹھے ہوئے پھر کربلا ہے پھر ادھر سامرہ جا رہا ہوں پھر عدیدہ شیف جاتا ہوں پھر آگے بھار مزار پہ جا کے میں سے ذرا سلوٹ سب آلیہ اللہ دین جا کام کیا سلوٹ سر سلوٹ بے شک سر سلام نہیں سلوٹ پیر مارک سلوٹ سر کمال ہے سر کمال ہے اور یہ یاد اگنند کی کوئی بن بلائے جاتا نہیں ہے بلکل جی بلکل اور کہیں سے جب جو جاتا ہے اگلی بات سنو جو جب وہ جاتا ہے نا وہ غالیات بیزتے نہیں پھر دیکھے بیزتے ہیں کیا بات ہے چلے یہ کافی ماشاءاللہ بڑی زبردست بات ہوگی تھوڑا سا دوبارہ کرکٹ پہ آتے ہیں ایک تو اپنے کیریئر کا بتا دیں سٹارٹ کا آپ کا ایک واقعہ ہم نے پہلے سنے لیکن ذرا یاد دیا نہیں ہو جی کوچوان والا لاہور ریلویس ٹیشن والا اور وہ اسی کے ساتھ جو کہ آپ سارا بسارے ہیں میرے بات وہ تو یہ دیکھئے فیمس ہو گیا نا اچھا چلے کوئی شیر فیر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کے واقعات سٹار بننے کے دوران کے جو واقعات ہیں میرا ایک شوک ہوتا تھا ریڈی بھی کھڑا ہوگے نا وہ چھوڑتا میں پھر ایسے کر کے نا جا رہا ہوں اچھا بڑی دوران کیا مال روڈ اور میں بڑی پوٹی جیتے ارتے کرتا رہا ہوں اور میرے دوست کہتے ہیں یا تو مزہ آتا ہے وہ ریڈی اسمان بھگ جاتا تھا سارا اس کا ایک گنے والا تھا میں نے کہا دیکھ گنے کا جو اس لئے ٹھنڈا بڑا مزہ آئے گا تو کہتا ہے کیوں ہوں میں کہا سٹار ہوں میں کہا اچھا کیسے میں کہا ایک دن منجوں کا سٹار دیکھ پر میں ادھر آؤں گا تو ساری ٹراکک جیم ہوں گی کہتا تھیک ہے روز کتنے گلاس پھیے گا میں کہتا دو کہتا دیکھ حساب چکا ہے گا میں چکا ہوں گا موڑا واپس 99 میں میں نے نوشری سی گاڑی ایشیشہ نیچے گیا میں نے چوئی سا یاد ہو کہا کون ہے چاک پانچ سا در میں نے کہا میں ہوں کہنے کا جوز بناوں جلدی سے کہتا ہے پیسے ہیں میں کہا پیسے بھی نہیں دوں گا آج بھی پھر قیمت کیسے ادا کرے گا میں کہا مجھ نہیں پیسے تو بتا انہوں نے کہا بیٹھ جا پھر جا بیٹھتا فروز اچھا ہوئی ٹھیک ہے پھٹے بے پھٹے بے ٹھیک ہے روک ٹرافیکش میں کہا اوکے دس مہینے پورا مال بھائیں پھر بہیزہ کفوں میں مربانی کرنے مافید دیو اٹھ جا اٹھ جا پھٹے بے پھٹے بے بڑا خوش ہوا بندہ یہ مردم والی بات ایسے کئی واقعہ ٹانگیں والا ہے جوز والا ہے اپنا چاٹ والا ہے اپنا کشمیری بزار میں دالچاول والا ہے سارے دوسروں میں میں کہا دالچاول ایک لائے بڑی بوکل لگی ہے کہتا کہ یہ ہو میں کہے سٹار ہو نا وہ نے کہا یار تو ساری سٹوری ہار جگہ پھینکتا یہی یہ تو بنے آگا تو میں نے کہا یہ سال دو سال لگ جائیں گے نائنٹی فور ہو گیا نائنٹی فائف آ گیا تو دو سال سے تو ہمارے دالچاول کہی جا رہے سٹار بننے کے چکر میں نائنٹی سک شائنڈ میں میکیجے باکستان میں نائنٹی سائیول میں میں سب کے پاس جاتا تھا سوڈے والا تھا ایک میرا توڑا بڑا مازے کونہ ہاتھ ہوتا تھا دکن کھول کے نبو پانی ڈار کشمیری بزار میں دوست زیادی ہوتا تھا اس کے پاس آج بھی جاتا ہوں آج بھی رات تک آئے آج بہو ملے جاتا ہوں فرائے کباب گھانے میں لائے اُس دن پیسے نہیں زڑنا پیس سال پہلے اب ہے لگا آزرہ فرائے کباب جو بڑا سکون سے بڑا مزدار طریقے سے یہ سارے واقعات میرے زندگی میں میرے کوئی چیز میری زندگی میں نارمل یا ایکسٹر آرڈنری سے کم نہیں ہو میں یہ سارے چیزیں کرتا ہوں میں سکلین کے ساتھ ساتھ اوئی کہا میں جمپیں مار رہا ہوں ابھی میں گھٹنوں سے پانی نکلوا کیا چلانگیں مار رہا ہوں بندروں کی طرح تو کل میں ٹیس میچ کھیل رہا ہوں میں تو تو انہوں نے کہا ریسٹ کر گھٹنے خراب ہے پانی نکلوا کیا ہے تو تو پھر خراب ہو جائیں گے میں کہا خوشی بڑی ہے پاکستان کے لیے پھٹے پان دیر دربن میں دو اوڑوں میں چھے اوٹ کرتے تھے میں پانچ اوٹ کی تھے پانچ اوٹ کی تھے دو اوڑوں میں ٹاک 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 میں کہا سٹار ہیز رائٹ یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے یہ بچوں کو بات آپ کے وجہ سے بتانے کا مقصد کیا ہے یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر اندہ دھوند بلیو نہ کرو اپنی محنت کی اوپر اتنا مت اترا ہو لیکن اللہ کے ساتھ رشتہ ایسا جوڑو ایسا جوڑو کہ یہ میں نے کرنا ہے اور آپ نے کروانا ہے اور وہ پھر ہو جانا ہے یہ بہت ساتھ لوگ کہتے ہیں believe in yourself بھاگ جائیں یہاں سے believe in yourself believe in God believe in your heart اور نہیں نہیں تو متھا ماری جائے heart chip تیری کیا ہونی ہے تو نے کتنی محنت کی جاتا ترہاں نام بن گیا اور یہ زہاری باتیں ہوتی ہیں یہ اللہ باقی بس حطا چیزیں ہوتی ہیں بس آپ ٹکریں مارتے جائیں مارتے جائیں آپ کو وہ موکہ مہل ایسے اسے کرتے ہیں کام نگل جاتا ہے ہمنا تا ہارڈ ورکیر آپ کہتے ہیں ہمیں دونیاں صرف ہارڈ ورکیر میں بائی دوئے ہوں وہ تو ہم دیکھتے ہیں وہ تو مشاہلہ نظر آتے ہیں میں جتنا منٹ کرتا تھا اور بچوں کو یہ سمجھاتا ہوں جتنے میرے ساتھ کنٹیمپری کرکٹرز تھے ان کو بھی بھی بولنا نہیں آتا تھا مجھے بھی نہیں آتا تھا I have learnt I have learnt every bit of it کہ یار جب minute I'll speak the people must listen to me تو کہتے ہیں بولنا کیوں ضروری ہے میں کہ یہ انویسمنٹ ہے میرے اوپر خود کی اور جب میں بولوں گا تو لوگ سنا کریں گے and the people will pay for that کہتے ہیں یار یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے اب یہ میں 99 کی بات کر رہا ہوں تو کیسی باتیں کرتا ہے تجھے سننے کے لوگ پیسے کیوں دیں گے آپ اپنے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے ہیں باقی اللہ پہ چھوڑ دیں اور لگے رہو لگے رہو اور ٹھیک کام کے لیے اور کبھی پروسس سیکھنے کا بند نہ کرنا اس سیکھنے کا پروسس بند نہ ہو flexible spine ہو اکڑی نہ ہو سریعہ سریعہ نہ ہو سریعہ نہ ہو آپ آپ سیکھتے جائیں سیکھتے جائیں اور یہ مانتے جائیں جہاں غلط تھے آپ مانتے جائیں یا میں غلط تھا ایٹمیٹ کرتے جاؤ کرتے کرتے جاؤ اور بہتر جائیں اور یہ جو لڑکے نا آج جب میرے ٹائم کے تھے لڑکے جو میں دو بجے بھاگتا تھا دن کے جون میں میں تین بجے بھاگتا تھا میں چار بجے بالنگ کرتا تھا میں کرتا رہتا تھا کرتا رہتا تھا کوئی راہ سورو نظر نہیں آتی تھی اللہ پہ بلیف کرتا تھا نکل گیا اچھا شوئے بھی تھوڑا سا آپ نے باقی کیریئر کے حالے سے تو بات ہوگئے تھوڑا شادی کی حالے سے بتایا کہ شادی کب کی تھی آپ نے اور والدین کی مرضی کی تھی یا آپ کی اپنی مرضی کی یار وہ تو مجھے بھی نہیں پہا چلا شادی کب ہوئی ہے کیونکہ میرے والد میرے ماں باپ نے رشتہ تیہ کر دیا تھا میری والدہ نے رشتہ تیہ کر دیا تھا تو شادی کی ڈیٹ رکھی تھی میری بیگم مجھ سے چھوٹی ہیں کافی تو انہوں نے کہا وہ حج پہ گئی تھی تو بیگم کی والدہ نے میری والدہ کی بہت خدمت کی تھی وہ سمجھتی کہ بڑی کوئی پیر شیر اورت ہیں تو انہیں کہا میں کوئی پیر شیر نہیں ہوں اتنا فیمس میں شویب اختر کی والدہ اس لیے لوگ کافی آتے ہیں تو وہ خدمت لگ گئیں حج کے بعد جب پتا ہے آپ کو سب حاجیوں کھانا وانا ہوتا ہے تو میری والدہ نے کہا یہ تری بیگم ہے تو پھر میں نے شادی میں دبائی میں تھا واپس آیا ہے میں نے ایک جینز پہنے ٹی شیٹ پہنی وہ نکلے گا نکاح کے لیے تو میرے ماں باپ نے کہا ہم دس بارہ ٹوٹل لوگ ہیں میں نے اناؤنس نہیں کی شادی تو ہم بات دس بارہ لیں پتر سوٹ پہن لے تو میں نے اس طرح شادی کی اور جا کے کوئی دس بارہ پندرہ بیس بندے ان کے تھے کوئی دس پندرہ بندے ہمارے تھے نکاح ہوا رکھتی اللہ اللہ خیر صلی اللہ گر واپس تو آپ کے ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ آپ نے کوئی پسند نہیں تھی آپ نے کہا نہیں کیوں کرنا ہے تماشا منع نہیں ہے خرچہ کرنا شادی پر کرو لیکن میں غلط سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ پیسے ہر بانڈ دو اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا آپ لیوش بھی کرو آپ سادہ بھی کرو لیکن میرا یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول کی وہ بات مانو ہوا سادہ طریقے سے کرو تو آپ کے مائنڈ میں کوئی لڑکی نہیں تھی ویسے کوئی لب میریج کا ناپ کا نہیں تھا کہ آپ نے کئی لڑکیاں بائی نہیں وہ تو ہو تو ہے لیکن پیرنٹس کو آپ نے نہیں کہا کہ میں نے فلان جاگے شادی کرنی ہے ماں نے کہا شادی تو نے میری مرضی سے کرنی ہے میں کہا اچھا جی میں نے اپنی ماں کی سب سے بڑی خدمت ہوئی کیا کیا میں نے ان کے ساتھ کبھی آج تک نا نہیں بولی ان کے ساتھ اچھا جو کچھ انہوں نے بول دیا جو کہہ دیا کیا بات ہے قرآن و دیس کے بعد سب کچھ ہوئے ہیں جو کہہ دیا میں نے کر لیا میں نے کبھی آیا کر کمسان کھائے بچے کتنے ہیں آپ کے دو بیٹے ہیں اچھا ماشاءاللہ کیا وجہ ہے کہ آپ بچوں کو فیملی کو بہت دور رکھتے ہیں میڈیا سے میری فیملی ہی نہیں آنا چاہتی اچھا میری فیملی ہی نہیں میری بہت کنسرورٹیو ہیں اور بہی لیبرل بہی لیبرل بہی اوپن مائنڈیڈ بٹ وہ بلیو نہیں کرتی آنے کو میں لگا ان کو کیا طرح دھاؤں گے چلیں آپ آجو باہر چلتے ہیں آپ کھالو کچھ پیلو چل جاؤ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے بچ نہیں چاہیے کوئی کمی نہیں ہے میں رکھتا ٹھکتا نہیں لیکن پردے کا خیال میں رکھتا ہوں باقی دیکھیں ساری چیزیں پھر اگن آپ کو پتہ یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی سمجھ دیتا ہے چیزوں کی میں تو بتائی سکتا ہوں تو میں باقیوں پر کیا انفورس کروں سو بار الحمدللہ اللہ نے ایک پاک عورت دی مجھے اللہ نے مجھے بہت خوبصورت دو بیٹے اور میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے سسلے کے بڑے پیر سرکار کے نام پر رکھا میں کیوں بڑا علیہ کرام کا ماننے والا ہوں میں بڑا لارڈ لوٹ کرتا ان کے ساتھ اللہ کرے میرا بھی لسٹ میں نام آجل اتنے کابل نہیں مجھے در حلسانی سرکار کے نام پر میں نے رکھا ان کا سرکار نے اکبر کو دین الائی کو پینٹی لگائی اکبر کو پینٹی لے رہا کے دین کو رسٹور کیا سو ایک ہزار سال بعد پیدا ہونے والا وہ ایک مجدد جو ریفائنر ہو تو میں نے مجدد پارک کے سرکار کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا اور دوسرے بیٹے کا نام اور دوسرے بیٹے کا جو میرے نبیر اسلام کا وزیر ہے آسمانوں پر اللہ علیہ وسلم نکائل اچھا سبردست کیا بات ہے ماشاءاللہ میں لگتا نہیں اتنا ریلیجیس لیکن ہوں بڑا یہ بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ اور کبھی آپ نے سوچا میں نے یہ سائٹ کبھی دکھائی نہیں کبھی بتائی نہیں میں پورٹکرس کا ہمارا فارمیٹ ہی ہوتا ہے جی نہیں ہم نے کینڈیٹ باقی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اصل یہ ہی ہوتا ہے لیکن میں کوئی بہت انگلنڈ کا پڑا ہوا آیا بہت میں لبرل آدمی بہت نہیں کیا بڑا بلنگ آدمی مجھے ایک وہ شاہد افریدیب جرا ہمیشہ پٹتا رہتا فون کر کے یہ بھی کہتا رہتا بات سن تر پاس کپڑے نہیں میں بھیجوں ایک کالی تی شیئٹ ایک کالی جینز تیرے بس یہی ہیں دو شیئٹے کی ہیں تو میں نے کہا یار شاہد ہے ایسے ہی ہے بس میں کیا کروں کہتا ہے کوئی اور کلر بھی پیل لیا گا کیا کروں کوئی ارادہ ہے آپ کا دوسری تیسری شادی کے اسلام میں چار شادیوں کے اجازے تھے آپ نے بھی کبھی سوچا قرآن شروع ہوتا ہے دوسری شادی تیس شادی سے لیکن قرآن کو حکم سر آنکھوں پر ایک کافی ہے بھائیم ایک سوال لو بڑی گرل نے صحیح بات یار دیکھا میں یار کر سکتے ہو آپ چار کرو چار سو کرو میں وہ نہیں کہتا آپ کی مرضی ہے وہ جائیں نیرب میں جائیں تو سو سو شادی نکاح کر سکتے ہیں آپ مجھے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ once you're attached to somebody somebody's left home for you you should always you should also leave many things for her and be nice to her and be kind to her inspiration بنے اپنی بیگم کیلئے you know inspiration آپ تبھی بن سکتے ہیں آپ کردار کے پکے ہیں آپ مضبوط ہوں آپ تکڑے ہوں میں کبھی اپنی بیگم پریش نہیں کرتا کوئی چیز عمل سے کر کے دکھاتا ہوں چیزیں چھوٹ نہیں بولتا میں سچ بولنے کی میں حتل برسار کوشش کرتا ہوں straight forward بات کرتا ہوں بچوں کو دین پڑھا رہا ہوں سکھا رہا ہوں پنجم پاک کے بارے میں پڑھا رہا ہوں صاحبہ کرام کے بارے میں پڑھا رہا ہوں ہمارے ہاں تو ہیروز ہی بڑے ہیں ہمارے اسلام میں تو ہیروز ہی اتنے بڑے ہیں پڑھا پڑھا ہی بندہ تھا کہ ہیروز ہی بڑے ہیں اور کیا آپ اللہ اسلام کے فضائل بیان کریں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ دین سے دوری نہ ہو ہمیشہ اپنے انسان اپنے بیس سے جڑا رہے ہیں بیس یار دیکھو میں بلینئر بھی بن جا ہوں وہ مر نہ تیانہ جواب دیتا ہے اس لئے میں کسی کا برا کرنا نہیں چاہتا نہ میں کسی کا برا کر سکتا ہوں جواب دیتا ہے دنیا مار دھار میں لگی بھی ہے ہاں یا میں نے بنانے شہر ہاں یا میں نے پورے ملک کے ملک بنانے ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے حلال کے بنانے حلال ہو جائز طریقے سے بنانے بنانے جائز سے میں نہیں کھانا لوٹ مارے کھانا پیسے اگر میں نے سوسائیٹی لانچ کر رہا ہم شویر وقت انکلیب لانچ کر رہا ہم اللہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ پوزیشن کے ساتھ پلوٹ دوں گا میں آپ کو ایک ہزار کیمرے کے ساتھ آپ کو لائف پوٹیج دکھاؤں گا تو میں آپ کو دوں گا بھائی جن تو جب میں آیا ہوں تو میں پھر آپ کو پورا کر کے دوں گا یہ میری مارل رسپونسبلیٹی ہے زبردہ سچی انشاءاللہ اچھا شویب اختر ڈریسنگ روم میں اور جب روم شیئر کرتا تھا کسی کے ساتھ کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو آپ کو بھی تنگ کر سکتا ورنہ آپ تو چلیں شرارتیں کرتے ہیں یار یہ اتنی اتنی سٹوپیڈ بات ہے کہ آئی وز دو موسٹ ڈیفکل گائی آپ میرے کسی ٹیم ایٹ سے جا کے پوچھ لیں یار شویب تنگ کرتا میں نے آج تک ڈریسنگ روم میں نہ سیاست کی نہ میں نے کسی کو تنگ کیا نہ میں زیادہ ہینگر آؤٹ کرتا ٹیم کے ساتھ شام کے وقت میں باہر نکل جاتا تھا میں سچی بات پاروں میں باہر جاتا تھا میں نے روٹی کھانی ہے میں نے باہر جانا ہے میں نے فورن لوگ کے ساتھ گھننا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ہی اپنا جاتا ہینگر آؤٹ کرتا تھا میں نے جگل جاتا تھا باہر یہ ٹیسمنٹ شتم ہو گیا میں نے جا کر کڑھائی تھوڑی کھانی میں نے جیپنیز خزین کھانی ہے میں نے کوئی لابسٹر لابسٹر کھانی ہے میں نے کچھ اور چیزیں کھانی ہے میں نے ہی منگل کرتا تھا پوچھ لیں شاید سے پوچھ لیں تو بہت جاتا سن لوشیا میں وہ سوئم کر کے ادھر چلا گیا پھر میں ادھر سوئم کر کے واپس آ گیا مجھے سکائی ڈائیونگ کے بڑا شوک ہے انڈبینٹر سپورٹس کے بڑا شوک ہے زیب لائن چھین کرتا رہتا ہوں کبھی چلائیں کے چلائیں کے مار کرتا ہوں تو مجھے نا یہ چیزیں مزا دیتی ہیں روم بیسے کس کے ساتھ زیادہ شیئر کیا روم میں نے ازر کے ساتھ کیا شاید کے ساتھ نہیں زیادہ کیا لیکن اب میں تو موسٹ کامفٹیبل گا ہے ابھی بھی دیکھ لیں اب مجھے کتنے ٹیکنگ کر رہا تھا شاید کتر میں بیٹھ کے جو مجھے وڑا رہا کبھی مزاق کر رہا میں ہس رہاں کیسے مجھے کوئی سی مزاق نہیں پڑتا تو آپ اپنے آپ پہ اپنے آپ پہ جوگ بھی برداشت کیا کر رہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے آج فرق نہیں پڑتا سوچیں اس وقت اس وقت فرق پڑتا ہوگا تو مجھے فرق نہیں پڑتا تھا مجھے آج فرق نہیں پڑتا میں ہمیشہ موسٹ چیلڈ آوٹ گائے تھا موسٹ چیلڈ آوٹ ایوز موسٹ اکومیڈیٹن ایوز فرسٹ فرسٹ پیپل میں بلیو کرتا تھا کہ ہمیشہ زندگی میں دوسرا کی ہلک کرنی چاہیے کبھی نہ آنا بہو اللہ نے کسی کو کسی کو آپ کو درازب اللہ کھڑا کیا تو اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے نا اچھا شوئے بختر کے سکنڈل تو بہت سارے آئے لیکن ایک سکنڈل جو ہے وہ کبھی نہیں آیا میچ فکسنگ اس کی کیا ریزن ہے کہ آپ سے کبھی کسی نے رابطہ نہیں کیا یا آپ کا مزاج بڑا سکتا ہے آپ کیسے بچے رہے ہیں میچ فکسنگ سے مزاج میرا کوئی سکتا ہے مزاج میرا صرف گراؤنڈ تک سکتا ویسے تو میں موسٹ اکومڈیٹنگ گائی ہوں آف تا فیل میں نے آف تا فیل جن دوستوں سے ملیں گے آپ وہ آپ کو بتائے گا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس گزا اور بھرے تو آپ بلیو نہیں کرتے ہوگے میں گھر میں بات بھی نہیں کرتا میں چپ بٹھ رہتا ہوں اچھا ہاتھا میری ماں گیا تھا کوئی بات کر لے کوئی قصہ سنا دے کوئی ٹیمیٹس کی بات بتا دے کوئی بات نہیں شیئر کرتا تھا ٹیم کی میں اپنے گھر والوں سے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا میں نہیں بتاتا میچ فکسنگ یا دیکھو مجھے پاکستان سے عشق ہے مجھے نہیں پتا عوام کیا کرتی ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں مجھے صرف یہ اس جگہ کو میں نے اس جگہ سے میں نے لڑ کیا اس سے غداری نہیں کر سکتا پاکستان بہت خوبصورت ملکوں میں سے خوبصورت ملک ہے پاکستان اپنا عشق ہے دوسرا میری ویسی پتہ نہیں لوگوں کو شاید اب سمجھا رہی ہوگی میری دس سائیڈ آف شوہ بختت تو ہم بری کلوز رہے ہیں میں بھی بہت سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بڑا 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 خزانہ میرے پاس ہوگی تو میں وہ ڈر تا ہوں آپ سے اور مجھے آپ سے شرمن نہیں ہی ہوتی برا کام کرتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتا تو مجھے شرمن نہیں ہی ہوتی ٹھیک ہے انسان نو معصومین میں سے معصومین تو اللہ کے انبیاء ہیں ہم تو نہیں ہیں تو انسان ہے مٹیریل ایسا ہے انسان کا یہ مٹیریل ایسا ہے سر اس مٹیریل نے غلطی کرنی ہی کرنی ہے تو مٹیریل کا کہہ دیں گے یہ اللہ مٹیریل کا بزورتہ میرا تو مارک کرتے ہیں باقی روح تو پاک ہی ہے ایسے آفرز ہوئی بہت اچھا یار آج نہیں ہوتی میں پورے اسلامباد کا پورے ملک پر دنیا کا ڈوانس کھا کے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ لوگ کرتے نہیں 99% لوگ یہاں چوری کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ کو نہیں پتا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کسی کی سٹیم سیپ شرسٹس کلاؤ کسی کی سٹیم برمانی مجھے بتا میں تجھے برمانی دیتا ہوں میں کیوں کر رہے ہوں کیوں کر رہے ہو اوہ یار تنو تو لاب گیا نا اوہ میں نے کہا روٹی اللہ نے اکھلا دینی ہے تم کیا کر رہے ہو روٹی نہیں اللہ نے کبھی تجھے بھوکا بھی سلا ہے اوہ کبھی تجھے دو دن بار روٹی نہیں ملی تین دن میں ملی اوہ کھائی رہا نا پراتے بجبن سے بلکل بلکل اوہ کیوں اپنی لسٹ کو اتنا آگے لے گیا اور اپنی کبرگندی کر رہا میں نے کبرگندی نہیں کرنی گیا سنتالیس گزر گئے سنتیس رہے گئے ہوں گے کیوں کیوں کبرگندی کروں اپنی آگے ہی پتہ نہیں اتنے سوال جواب دیئے اوپر سے ملک سے بھی قداری کروں قوم سے بھی کروں اللہ کروں اللہ سے بھی کروں اللہ کرزول سے بھی کروں شرمندہ بھی ہوں اور انڈ کیا ہے کتے جیسی موت کوئی ہوا میں پھٹ رہا ہے کوئی زمین پھٹ رہا ہے کوئی جیل میں مار رہا ہے کوئی درگست گر رہا ہے اوہ یہ انجام تمہارے گندے ہو رہے ہیں تم تمہارے اختتام کتنے بھرے ہو رہے ہیں تمہیں لوگ گالیاں دے کے تمہیں بھول جانے کو تیار ہیں یہ تمہارا انجام تھا یہ تمہاری زندگی دی یہ دونے کمائے ہیں یہ کھٹا ہے میں نے بلو ورلڈ اس لی کوئل ہے کہ میں لوگوں کو لوٹوں اور نہیں بھائی جان میں آپ کو پوزیشن سمیت پلوٹ دوں گا میں آپ کو پوزیشن سمیت پلوٹ دوں گا میں دے کے چھوڑوں گا جب تک آپ آپ بس نہیں جاتے آپ کو ہینڈ آور نہیں ہوتا آپ کو پروفٹ نہیں بن جاتا میں نے آپ آپ کے ساتھ کھڑا رہنا سب سے بڑی آفر ویسے کیا ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی میچ فکسنگ کے لیے اوہ یار کہاں پہ ہوئی تھی اوہ یار جتنی مرضی ہو دو بینے ڈالر ہوئی تھی کیا فرق پڑتا ہے دو روپے ہوئی تھی کیا فرق پڑتا ہے سر نہ بولنا نہ بولنا بڑا مشکل کام ہے دنیا کا اور اٹھا کام کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے ٹھیک ہے نا جی بڑے آئے ابلی سے لڑنے تمہیں ایک لڑکی تیکسٹ کی مار ہو سارے ایسے کیا بات ہے یار کیا خوبصورت بات ہے بڑا ہے میں ازازین سے لڑنے آئے ہیں فیک آڈیس میں سے جانے لیٹ چاہتے ہیں تم ایڈا وہ اس کی لڑائی کسی اور سے ہے تم جیسے ہوں سے نہیں ہیں تم جیسے بوتھیوں والے خلیفہ نہیں بنتے تم اپنے آپ خلیفہ سے خلیفہ امیل المومنین سرکار ہیں سندن پاک ہیں صحابہ اکرام مولیہ اکرام یہ ان سالہین کی بات ہو رہی ہے ان مومنین کی بات ہو رہی ہے ان ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے اور تم ایمی بھی چاہ رہے ہیں تم تو کوڑی سے ٹیکس نہیں مار رہے ہیں توٹل تو اتھر ہی پیارا کچھ انتر ہے امان تے سب کچھ بکھی ہے صحیح ہے اللہ اگل تیار نہ ہوئی تے لڑکی کی ڈیٹے کے لیے تم برش بھی کر رہے ہیں وال بھی بڑھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تیرے لیے مجھے اتنی تب چڑھتی نہیں ہے مجھے جمعہ کے روزنا اتنی تب چڑھتی ہیں یار تم پروفیم لگاہ بھی نہیں آ سکتے کیوں اگر تمہاری نماز سے میری نماز ڈسٹرپ ہو رہی ہے اور سمیل آ رہی ہے مجھے تقلیف ہے مجھے تقلیف ہو رہی ہے تیری نماز نہیں قبول سچ ہے نہیں یہ بات حادث ہے نکال کے دیکھ لو اگر آپ کی وجہ سے مجھے تقلیف ہو رہی ہے یار آؤ نا یار تیار ہو نا کڑیا سے آپ کو تیار کر لیں آپ کو جانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تمام ہمارے جانتے ہیں شویر بھی آپ کا دور کرکٹ کا اس حوالے سے اچھا تھا کہ انڈیا کے ساتھ میچز آرام سے ہو جاتے تھے انڈیا بھی آ جاتا تھا آپ بھی چلے جاتے تھے آپ نے وہاں بھی مجھے دابی جاہزتا ہے آپ کو تو اجازتا ہے مجھے بہت لاڑ کرتے ہیں یار اس میں تو وہاں بھی آپ کی سب سے دوستی کس کے ساتھ یار میں سچ باتتا ہوں مجھے انڈیا بہت لاڑ کرتا ہے میں آپ کو سچ باتتا ہوں میرے ملک کے بعد جسے سب سے لڑکیا وہ انڈیا نہیں کی میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اللہ پاکہ خوش شکر گزار ہوں اللہ کی وجہ سے ہے نا اللہ دل و محبت ڈالتا ہے نہیں تو میں بھی انڈین انبیسٹر صاحب پر بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے یار تجھے جاز تھا جب تیرا دل جب کرے تو چلا جائے انڈیا تو میں اکثر انڈین سے پوچھتا تھا میں نے ٹومنٹ رہا ہے بھی تمہیں مارا ہے بھی تمہیں دھمکاتا بھی تھا پھر تمہارے پلیئرز کو مارتا بھی تو پھر لڑ بھی کرتا ہے کہتا ہے یار تُو انٹرٹین بہت کرتا ہوا ہم تو دعا بھی کرتے ہیں تُو انفٹ ہو جا پھر یہ بھی دعا کرتے تھے یار یہ کھیلے زیادہ ہوگا تو مزہ آئے گا مزہ آئے گا تو میرا بڑا ایک اچھا رلیشنشپ ہے یو راج سے ربجن سے سچین سے سچین is a great guy یعنید he is a very very one of the kindest guy that I've ever met he's one of the nicest people that I've met یو is great Agdoni is great I think Virat Kohli I've never met him and I don't know him closely but he seems like a great kid and I wish India the best here with everything اور اللہ کرے یار ہمارے اللہات normalize ہوں ہم جائیں world cup کھلنے جائیں میری یہ بڑی خواہش ہے انڈیا بہت سارے پیسے بنایا اس world cup سے پاکستان لینڈ کرے انڈیا اور world cup کھلے انڈیا بہت سارے پیسے کمائے بہت زیادہ پیسے کمائے I'm with them لیکن میں ایک پیغام بھی دینے چاہتا ہوں وانکھڈے میں ہم نے آپ کی پھینٹی لگا کے world cup واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا 2011 کا میرا جب غصہ نمو نکل جائے انڈیا فائنل پہنچے انڈیا پیسے بنائیں انڈیا سیلیبریٹ کریں انڈیا شود میک ٹنز اپنی بہت سارے پیسے کمائے بہت سارے پاکستان جے جے but who deserve to win this tournament پاکستان پاکستان ہمیں چاہیے یہ world cup بس بس آپ چھوڑ دیں اب ہم کیسے ہونا کیسے کرنا ہی ہم سے نہ پوچھو ہم تو خدا اللہ کے باس چل پڑتے ہیں اللہ خیار ہی کرے بنگولی کی تو آپ نے پسلیاں توڑ دی تھی تو کیا دوستی ابھی بھی ہے اس کے بعد میں تعلق ٹھیک رہا ہے وہ بڑا کمپٹن بنگولی ہے نا میں خدای قسم honestly میں believe کرتا ہوں ہی چیز ہمارے ریجن میں continent میں سب سے ذہین اور دلیر قوم خدای قسم وہ بنگالی ہیں بہت ہی تگڑے لوگ ہوتے ہیں اور گنگولی one of those ہے وہ بڑا دلیر آدمی تھا وہ لگتا تھا کوئی ڈرتا ہے مجھ سے یہ وہ یہ بکواس بات ہے سارے زندگی اپنی کی ہے اس نے میرے خلاف گنگولی was very fierce on batsman of course unfortunately وہ مجھے hook pull نہیں کر سکتے تھے تو میں اس لئے ان کو بولے مارتا تو ان کو لگتی بھی تھی فیسنگ the most toughest balling attack اور باقی کو کوئی کوشن دیتا تھا بہت ہی مجھے انڈیا میں کھیل کے مزہ بڑا آتا تھا میں ان کو ایک راؤڈ کو چب بھی کرا دیتا تھا مارتا بھی تھا دھمگاتا بھی تھا لیکن میں نے ہمیشہ میں دیکھیں میری 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 میشہ یہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ بیلنس بات کروں چاہے دیکھیں ہمارا دشمن ملک بھی ٹھیک ہے دشمن کے بھی رائٹس ہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے میں پاکستانی ہوں سے پاکستانی ملک بھوں لیکن دیکھیں یار انہیں days of war میں بھی نا dialogues ہوتے ہیں انہیں days of war میں بھی آپ روٹی پانے نہیں جو تو یار trade کیوں رک گی ہماری یار trade کھولو ڈیفرنسز اپنی جا رکھو آپ اپنی جا کائم ہے بھائی جن آپ بھی جا کھڑے ہیں لیکن بات چیت کے تروازہ بندلی ہونا چاہیے تجارت چلنے چاہیے trade نہ رکھو یار trade نہ رکھو ترکی سائپریس اور میں بھی سائپریس گیا ہوتا گریک سائپریس اور ترکی سائپریس یار اٹھ کتے کا ویر ہے ان کا آپس پہ اور سر جی ان کا تو ایک دن trade نہیں رکھتی ایک دن trade رکھتی آپ کے رکھ جاتی روٹی کماؤ روٹی کماؤ balance ground پہ common ground پہ آتے ہیں cow دنیا کا مسئلہ روٹی بن گی یہ خدا کا واسطہ خود بھی بریدر لو ہمیں بھی لینے دو ایسے کونسا ایسا batsman ہے جو آپ سے ڈرتا تھا جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو جو ہے نا میرا خیال ہے ڈیرن لیمن اور برائن لارا مجھے لگتا تھا بڑے انکامٹربل ہو گیا مجھ سے تو مجھے نظر آ جاتا تھا وہ یار دنیا غار بیٹس پہ نہیں ڈرتا ہے ظاہر ہے جی ڈرتا ہے اتنی سپیڈ کسی کو ball کرو گے لگے گا جو مجھے اچھا manage کر لیتے تھے وہ بچ جاتے تھے اس سپیڈ پہ آپ کو لگتا ہے آپ پہ record کون توڑ سکتا ہے یا عمران ملک کے بارے میں یار عمران اللہ کرے توڑ دے یار میں تو بغیر ہڈیا توڑوا ہے اپنا ریکارڈ توڑ دے سو آل وشم بیسٹ اچھا لگتا کیا ہے آپ کو زہرہ آپ کی ایک 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 میری وش ہے میری وش ہے وش is another thing لگتا یار میں میں کیا کروں گا پتہ نہیں اچھا عمران جس نے ہنڈر مائز توڑنا ہے کسی دی بھی توڑنا ہے میری ویب سائٹ آنے والی ہے اس پہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا بالنگ کے جو آج سے پہلے کسی دی نہیں بتایا بیسیکلی جب آپ بال کر رہے ہوتے ہیں اور اس لیفٹ ہاتھ سے آپ ہوا کیسے پکڑ سکتے ہیں تو آپ نے اس ہینڈ کو سٹیر کیسے کرنا اور ہوا کیسے پکڑ نہیں ہے وہ پپیل کیسے کرنا آپ نے بھی جیسے کہ آپ کچھ چیز کھینچ رہے ہیں وہ کھینچ کے آپ فالو ترو میں جا رہے ہیں تو وہ سارے راز بتاؤں گا ریورس سونگ کے بھی فاس بولنگ کے ٹریننگ کے بھی روٹی کے بھی اور ایٹیچوٹ کے بھی رات کے سوتے وقت کیا سوچ کیا سونا ہے اٹھتے وقت کیا سوچنا ہے یہ جو یہ جو سوچنا ہے نا یہ ہے سارا کام یہ جو کیسے سوچنا ہے تو میں یہ سوچے گا ایسے کیسے چلے گا نائٹ رائیڈرز میں آپ کھیلے شارف خان کے ساتھ یعنی شارف خان کے ٹیم میں اور باقی بھی جو انڈین فلم سٹارز ہیں ان میں سب سے اتھا ہے دوستی کس کے ساتھ ہے is a gem of a person سلمان خان is a gem of a person میں دونوں کے ساتھ بہت رہا ہوں میں ان کے ساتھ ٹائم بہت گزار رہا ہے ایک کے ساتھ میں کھلتا رہا ہوں ایک کے ساتھ میں کافے ٹائم راتوں گزار رہا ہے what a great guy absolutely انشاروک is amazing amazing totally gentle man humble intelligent learned and he never stopped learning for even one bit one second he never stops learning he just wants to learn every day in and out وہ سیکھنا چاہتا ہو بندہ وہ بڑا بننا چاہتا وہ global super star ایسے نہیں بن گیا اس بندے میں بڑی quality اللہ نے دیئے نہیں ہے اور same with سلمان سلمان is a great human being great guy صدقہ خرات اتنی کر دیتا ہے تو اس کو مڑ کے پھر اللہ اتنا دے دیتا ہے جتنا تو لوٹاتا ہو تو devil واپس کر دیتا ہے تو اس کا end لگنا ہی نہیں اس کا end ہی نہیں ہے جو اللہ کا عربار کر رہا ہے دوسرا وہ ماں باپ خدمت ایسی کرتا ہے سلمان خان جیسے میں شرمندہ ہو گیا تھا ایسا خدمتگار اپنے ماں باپ کا سلمان خان is a great guy man and i found him is one of the nicest people ever and میری میری سیف very good he's very intelligent very very intelligent very witty met him once or twice but you know he's very witty he's good he's great fantastic actor اور کوئی فیومیل ایکٹرز بھی جس کے ساتھ آپ کی کوئی اچھی دوستی رہی ہو یا ہو نہیں دوستیاں تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو میری براہ کوئی دوستی ہے بھی نہیں میری تو ایک دوستی ہے بھی تھی سب کچھ تھا کبھی میں لڑکی کو نام دیتا نہیں آپ کو پتہ یہ بلکل 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 اچھی دوستیں تھی سارا کچھ تھا دوستیاں تھی میرا آنا جانا تھا میں کھانوں میں بڑا انجوائی کرتا ہوں مجھے کھانوں کا بڑا مازے آتا ہے انین کو زین ساتھ کو زین بڑی اچھی ہے میں جاتا آتا رہا لیکن as i said it i don't kiss and tell but مجھے best مجھے لگتی تھی مجھے لگتی تھی مادوری لگتی تھی i think she was a finest actor ساجن فلم جب آئی تھی تو شائر ہے very شائری i mean like i loved it every bit of it مجھے وید مراد صاحب اچھے لگتی تھی مجھے میں کاش میری خواہش تھی کاش مرینہ خان جو انہوں تنہائیوں میں وہ بس وہیں ان کی عمر رکھ جاتی اور انہوں نے ویڈ نہیں کیا میرا میں سوچ بچہ تھا میں بڑا ہوں انہوں نے ویڈ ہوں وہ انہوں نے ویڈ ہی نہیں کیا تو مرینہ خان was وہاں نے ویڈ ہی نہیں کیا وہاں نے ویڈ ہی نہیں کیا وہاں نے ویڈ ہی نہیں کیا اور اگر مجھے اپنے لوکل آٹس پر اچھے لگتے ہیں رات صاحب کی طرف کیا بات ہے نسوس صاحب نسوس صاحب تو بات بھی کی ان سے میں نے ان سے بات بھی کی تو میں نے کہا مہ جی کیا ہلیں آپ کے ٹھیک ٹھیک ہے تو کہتی ہیں بات کرتے کرتے فوراں پوچھا مہدی صاحب چلے گئے میڈم چلی گئیں تو ایک دم ان کی آواز دینی ہوگی تو میں نے کہا جی چلے گئے کہتی ہیں میرا بڑا بگ خزرا ان کے ساتھ میڈی صاحب کے ساتھ میڈم کے ساتھ غلام علی صاحب کے ساتھ بڑا بہت خزرا تو بڑا وہ قدر کرتے ہیں سو امالوز ڈیٹڈی توڑڈز ڈی نیشنی اللہ لیوز میں کلیب کیپ لبن مو جی نیو سٹاپی اللہ کیپ سنڈنی اللہ ٹمی اور میں انچہا اللہ آپ وہ سارے ٹریٹ سیکرٹ باز بولنگ کے بتا دوں گا اور پاکستان میں میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی ہوں جو یہ ریکارڈ توڑے اچھا چلی بس لاس ایک تو کھانے کیا آپ نے بات کی اس کے اندر تو کھانے میں پسند کیا اور خود بھی کچھ بنا لیتے ہیں کبھی گھر میں کوئی ہلپ کرتے ہیں نہیں چی میں اللہ بنا لیتا ہوں بس یہی میرا کام ہے میں کھانا مانا کچھ نہیں میں کھا سکتا ہوں کیا کھا سکتے ہیں یعنی فیورٹ کیا ہے یا جو آجا بے بس ٹھیک ہے کچھ میں نے شیرنی کا دودھ پیا ہے کوئی کوئی ڈل ٹیل کھائی دی ہے گیم ریزر سمتے ہیں گیم ریزر میں نے سارا کھایا ہوا تو گیم ریزر سمتے ہیں جنگل کا جتنا جانور میں نے کھایا ہوا مغروب ہی کھا جیتے ہیں لیکن وہ تو خیر یعنی زمان جہلیت کی بات تھی نا اب تو ایسا نہیں ہے تو گیم ریزر کھایا ہے ہیرن کا گوشت بڑا کھایا ہے تو وہ تو جائز ہے نا جی ہیرن کا تو بالکل جائز ہے پاکستان میں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے شکار پر پابندی ہے لیکن گوشت تو وہ جائز ہے بالکل ہر بجان سنگھ کے ساتھ آپ کو جگڑا جگڑا کیا تھا کوئی جگڑا نہیں ہے میرا تو وریندر سوا کے ساتھ بھی کوئی جگڑا نہیں ہوتا اتنا ٹی وی پہ آتا ہوتا ہوتا ہے ہماری بیس دوستی بہت اچھی ہے وریندر سوا کے ساتھ اور بہت اچھا بننا ہے بہت ہی زبردست آدمی ہیں اور ہر بجان بھی بہت اچھا بننا ہے جب ٹی وی پہ آتے تھوڑا سا ان کو انڈیا میں مینٹین کرنا ہوتا ہے چیزیں ہم ذرا پیٹرارٹک ہوگا بولیں ٹھیک ہے یار ان کی بھی سمنی چاہیے مجبوریاں بھی سمنی چاہیے تو وہ اپنے پیٹرارٹک ہو کے بولتے ہیں تو پھر مجھے بولنا پڑتا ہے ٹی وی میں ہمیں لانگ جگل لگی رہتی ہے تو میرا کوئی اتنا ہوتا نہیں ہے باقی میں اور سواگ تو ہم سائی سے رات بیٹھے رہتے ہیں گپے لگاتے رہتے ہیں اور بڑی چی کمپنی ہیں اور میں اکثر بالم مات پھیرے کہتا ہوں سواگ اس چیز میں تُو رہ گیا میں والدہ رہا ہوں اچھا یہ تو آپ سے مل کے ہمیں ما شاء اللہ پتہ چلا آپ کے بارے میں کہ آپ کتنے حمل اور یہ سارا ورنہ لوگوں کے معنی میں تو آپ کے ایک اور ایمیج تھا آپ کے جو ڈاکٹر نمان کے ساتھ ٹیلیویجن پر جب آپ کو جس طرح عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے کہ آپ چھپ کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے میں ایسے ہی ہوں میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا آپ نے شاید کوئی ایسی بات بھی کہی تھی کہ والدہ بڑی ہوگی ہے میں اب ان کو نہیں ڈسٹرپ کرنا چاہتا کہ میں آئے دن کوئی لوگوں پھٹا کر کے آجوں ایکزیکٹلی تو مجھے لگا کہ میں اس کو ماروں نمان کو جو مارنا بھی چاہیئے تھا جائز بات تھی اس وقت یا اللہ مارے تو میں کہا بہتر ہے اللہ ہی مارے پھر اس کو چھے عرب گالیاں پڑی اس کو بات چلا کہ نیشنل سٹار ہوتا گیا ہے تو اس کو چھے عرب گالیاں پڑی جب میرے خیال ڈبل ہی پڑی ہوں گی اس سے زیادہ ہی پڑی ہوں گی زیادہ ہی پڑی ہوں گی تو میرے خیال اس کو ریلائز پھر ہو گیا ہوگا اور میں نے پھر اللہ فیصلہ چھوڑ دیا تھا پھر میری قوم نے پھر بتایا نا بھئی قوم نیشنل سٹار کے ساتھ کھڑی رہتی ہے ہم بہت سارا کام کر کے آئے ہیں قوم کے لئے بھڑیاں پسٹیاں تروا کے آئے ہیں دل سے کیلی کرکیٹ ہو میں ان کے دلوں میں رہتا ہوں میں اپنی عوام کی دلوں میں رہتا ہوں میں کہنے کی ضرورت نہیں میں ٹیو پٹریوٹک ہوں میں تو اپنی زمین سے ہش کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہ لوگ جب بھی مجھے تنگ کرو گے یہ چھوڑے گی نہیں آپ کو سو وہ غلطی کر گیا بھوختا پھر مجھے اس کے لئے بھوڑا نہیں لگا مجھے اس کے ماں باپ کے لئے بڑا بڑا لگا مجھے دیکھیں مجھے میں ماں باپ والا بندہ ہوں سر میرے والدین دونوں رہے نہیں مجھے اس کے والد کے لئے بڑا بکھ ہوا مجھے اس کی ماں کے لئے بڑا بکھ ہوا اس کے بہن بھائی کے لئے بڑا بکھ ہوا کہ یہ سٹوپڈ آدمی بے فکوف آدمی اپنی فیملی کو زلیل کر آ رہا ہے اور وٹ بس لوگوں کی کمیہ ہیں یار اور لوگوں کی نا سمجھی ہیں بھوکتو پھر شویب بھائی آپ کے دور میں ما شاء اللہ سٹار بہت تھے اللہ نے آپ کو جو مقام دی اس میں تو دوسری رہے نہیں لیکن اور بھی ما شاء اللہ سٹار بنے آج ہم مصرح سے سٹار نہیں دیکھتے ہیں کومیٹی میں اس کے آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں لیکن ان میں بھی میں فرق تھا میں فرق نظر آتا تو ان میں بھی بلکل بلکل یہ تو میں نے بولا میں ان میں بھی اپنا سٹینڈ آؤٹ کرتا ہوا وہ اس لئے سٹینڈ آؤٹ کرتا تھا کہ میں نے اپنی ایک مارکٹ بنائی تھی اللہ نے بنائی تھی لیکن میں تھا میں نے کہا نہیں کہ جب بسیم بکار ہوں گے ٹھیک ہے میں بہت عزت کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں جب میں جو گراؤنڈ میں ہوترا گراؤنڈ میرا ہے گراؤنڈ میرا ہے میلا میرا ہے میلا لوٹنا ہوا وہ تو پھر دکھایا بھی لوگوں نے دیکھا بھی میلا لوٹنا ہوتا تھا لیسے آج کے دور میں سپرسٹار بننا چاہیے مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان کے فائنانس بھی بننے چاہیے اور لنبے جوڑے پیسے بھی آنے چاہیے اور جتنے یہ رنس کریں جتنے یہ بکٹیں لیں اتنے ان کے پیسے بنیں تاکہ چھوٹا سا کریئر ان کا پیسے ان کو بننے چاہیے میں ہمیشہ برینڈ بیلڈنگ کی بات کرتا ہوں تاکہ چندی سے لیکن اگر میں سٹی کھول رہا ہوں ان کو بھی کھولنے چاہیے اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں اتنا بڑا تو ان کو بھی کرنا چاہیے تو میں ہمیشہ اس بات کی نا زور دیتا رہتا ہوں کہ آپ بڑا سوچو بڑا چیزیں کرو اور کوشش کرو کیا آپ ایونیوز ڈونڈو ایونیوز ایونیوز کا مطلب بہت ہم جاؤں ریونیوز جی جی ایونیوز دیفرینٹ راستے ہیں دیفرینٹ اپنیوز آپشنز جی جی اور اس کی پکڑنیاں ڈونڈا کرو کہ کون کون سے آپشن کہاں کھاں سکتے ہیں لال طریقے سے سو ایونیوز میرے حال بہت زیادہ لوگ سمجھتے نہیں ایونیوز تو انہوں میں کیا ہونا نہیں سمجھیں میں آپ پہ ہی کارلان نہ کروں ایونیوز ایونیوز شاہین نسیم بابر بابر شوڈ بی شوڈ بی میکا سٹار اپنے آپ پہ اور ورک کریں پرسنیلٹی پہ کریں ہر چیز پہ کریں بابر ورات کو کیا کیونکہ ہر بندے اس پہ بات کرتا ہے کمپریزن کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے بابر باپر بڑا پلے رہے ہیں اور ای ٹنک ہر بندے کو اپروف کرنا چاہیے ہر چیز میں اپروف کرنا چاہیے وہ ڈریسنگ سے لے کے بولنے تک بولنے سے لے کے دکھنے تک دکھنے سے لے کے کھیلنے تک ہر روز آپ کو امپروف ہی کرنا ہے آپ روپ تو نہیں سکتے جیسے میں بھی بول رہا ہوں ایسے میں بول سکتا تھا بیس سال پہلے نہیں بلکل نہیں اب بول رہا ہوں تو امپروف ہی کیا ہوگا تو امپروف منٹ نہ رکے آپ کی اور آپ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں اور بابر شوڈ بی امیگا سٹار اور ایسے کوئی چیزیں ہوتے رہتے ہیں تو کیا وہی فیلنگ ہوتی ہے جو جوانی میں ہوتی تھی فیلنگ ہوئی ہوتی ہے گوڑے گٹے جواب دے گئے دل تو کرتا بھاگ نہیں کہا بھاگ نہیں سکتے گوڑے گٹے ٹوڑ گئے ہیں بٹ یہ اچھا لگتا ہے کیچ اپ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ مزہ آتا ہے اور اپورچنلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں انڈینز کرتے ہیں اپورچنلٹیز پروائیڈ اور میں تو خیر پیسے کمانے گیا تھا کھیل نہیں سکتا اور آپ نے انڈین آڈینس کو وہاں پہ مطلب جو اس طرح کی آڈینس ہے ایک کرکٹ کا آڈینس ہے ایک آپ کی جب آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے آپ کی بات ہو رہی ہے ہنسی مسائل کر رہا ہے وہاں کی آڈینس ہے تو کیسا لگا آپ کو وہاں پہ اس کے شو میں بہت چاہ بہت چاہہ اس کا بھی بڑا ہمبل سٹارٹ تھا اور دیکھیں یہ ہسنے آسانیلہ شو ہے کوئی سیریس باب تو ہم کرنی رہے تھے تو گریٹ شو اور بڑا اچھا بندہ ہے کپل چرما بہت ہی زبرتست آدمی ہے جس کو جو ملا ہے نا جی جو جس مقام پہ بیٹھا ہو وہ نتنگ لیس تن ایکسٹرارڈنری ہے جی وہ ایکسٹرارڈنری بندہ ہے وہ جو بیٹھا ہوا ہے تم نہیں پہنچ سکتے اس کو ٹھیک ہے نا جی وہ پہنچا ہے نا تو اس میں کچھ ہے وہ خاص خاص چیزیں ہیں اس میں وہ خاص ہے سپیشل وان ہے تو کپلیز بانو تم پاکستان میں اس کے لیول کا کمیڈین یا اس کے قریب قریب یا آپ کا پاکستان کمیڈی پاکستان نے کیا سر کیا ہو گیا جو پاکستان کمیڈینز ہیں سر وہ ان کا جوابی پہ آپ کا فیٹرٹ کون اماناللہ صاحب پائینئر ہیں اپنا سویل صاحب ہیں جوڑ ہے جوڑ ہے کوئی جوڑ نہیں مستانا صاحب کو کوئی جوڑ ہے شوہ بی شوہ بی تینکیو بریمیچ پور جو ٹائم لاشٹ پہ انڈین آڈیوز کو پاکستان آڈیوز کو کوئی میسیج دونوں ملک کی قومے ایسی مومنٹ چلائیں ایسا ٹوٹر ٹرینڈ ایسی ٹرینڈنگ کریں کہ پاکستان انڈیا آ جائے اور پاکستان انڈیا فائنل کھیل جائے دونوں پاکستان انڈیا فائنل کو ٹکر جائے یہ مومنٹ چلاو یہ ہر سارے دیکھ رہے جی تو ہم بھی ویٹ کرتے ہیں آپ بھی ویٹ کریں دونوں دونوں قومے اور دونوں ملک جڑ جائیں کہ یار انڈیا پاکستان کا فائنل دیکھنا ہمیں اس کے لئے جو بھی کرنا پڑے ہم کرنے کو تیار ہے ٹھیک ہے جی اور پوڈکاست کے ایکسی بینے ساب کا کیسا ہے راجنا brilliant fantastic wish you best of luck sir thank you very much thank you very much for having me it's been a pleasure and اگر پھر کبھی انشاءاللہ مو کمرا ضرور آنگا ضرور انشاءاللہ thank you very much